اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام پر ناظرین اکرام اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلا ہو تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی بھلائی سوچنی بھی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے اشرف آسمی ایڈوکیٹ اپنے ساتھی لیگل اسوسییٹ لا اسوسییٹ نوجوان وقیل جناب سبزادہ نیا محمد احمد رضا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اکرام ہمارے سامنے آج جو میٹر ہے وہ فیملی کورٹس ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کے حوالے سے ہے اس کو نریڈ کیا گیا ہے ٹو زیرو وان سکس سی ایل سی نوٹ وان ٹو تھری میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کی یہ جاجمنٹ ہے بیفور محمود احمد بھٹی جسٹس میوش گلانی اینڈ انہ How Canadians اور اینڈ انہذا Pipائی رسپونڈنٹس ہیں یہ ریٹ پیٹیشن نمبر 15464 بٹا دوزار تیرہ تھی جسٹس جسٹس جن рубی دوزار چودہ کو سپریم کوڈ کا فیملی کوٹ کے میٹرز کو آپ رٹ میں ہائی کوٹ میں چلنج نہیں کر سکتے اینی ہو چلتے ہیں جناب کیس کی طرف this repetition has been filed by paragraph number 6 of the order dated 17 بارہ دوزار تیرہ passed by learner judge فیملی کوٹ ملتان whereby he stated the proceeding in the suit title میوش کلانی versus آمر نصیم شیخ to the extent of recovery of ڈاور حق المہر ہائی کوٹ میں یہ petition دائر ہوئی جو کہ فیملی کوٹ ملتان کے سترہ بارہ دوزار تیرہ کے فیصلے کے خلاف تھی اس کیس میں میوش کلانی بنام آمر نصیم شیخ جو یہ کیس ٹائٹل ہے اس میں حق مہر کی حد تک کیس کی پرسیڈنگ کو سٹے کر دیا گیا تھا میوش کلانیوں اور اس کے نبالک بیٹے محمد احمد آمر نے نانو نفکہ اور حق مہر کی وصولی کے لیے چوبیس دس دوزار بارہ کو ایک دعویٰ دائر کیا چار دو دوزار تیرہ کو آمن نصیم شیخ ڈیفینڈنٹ نے اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو کر ایک سٹے فیملی کوٹ اسلامباد کے کہا پیش ہو کر کہا کہ ایک سٹے جو ہے فیملی کوٹ اسلامباد میں پہلے سے ہی جاری کیا ہوا ہے ملتان میں یہ دعویٰ دائر ہوا بیوش کلانی اور اس کے بیٹے کی طرف سے نانو نفکہ اور حق مہر کا اور عدالت میں یہ چوبیس دس دوزار بارہ کو ہوا چار دو دوزار تیرہ کو عمر نصیم ڈیفینڈنٹ کوٹ میں پیش ہوا اپنے کانسل کے ساتھ اور کہا کہ جناب اس کیس میں تو سٹے ہوا ہوا اسلامباد ہائی کوٹس ہیں ناظرین اکرام حقائق یہ تھے کہ عمر نصیم شیخ نے دعویٰ استقرار حق منسوقی ڈاکومنٹس دائر کر رکھا تھا اس نے اپنے دعویٰ میں شادی کو ایڈمٹ کیا تھا لیکن اس نے نکاح نامہ کے کولم نمبر تیرہ اور چودہ پر اترازات اٹھائے یہ نکاح نامہ دو چھے دوزار گیارہ کوئش ہو گیا تھا اسلامباد کی فیملی کوٹ کے جج نے اس کیس کی سماعت سے انکار کر دیا کہ یہ دعویٰ اس کی جورسٹکشن میں اس کی حدود میں نہیں آتا اس کے اختیار سماعت میں نہیں ہے اس کے بعد اسلامباد ہائی کوٹ میں دعویٰ دائر کیا گیا جس میں انتیس گیارہ دوزار تیرہ کو رسٹیننگ آرڈر پاس کر دیا گیا یہ جناب اس سارے میٹر کی جو کاروائی ہے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں ناظرین اکرام پچیس چار دوزار تیرہ کو فیملی کوٹ ملتان کے جج نے میوش غلانی کے دعویٰ برائے رکوری حکمیر کو سینڈائی ارجن کر دیا اور یہ کہا کہ اسلامباد ہائی کوٹ سے سٹے آرڈر کی بابت کلیریفکیشن حاصل کی جائے انہوں نے بتایا جناب وہاں سے اسلامباد ہائی کوٹ سے ہم نے سٹے لے لیا ہوا ہے اس لیے میوش غلانی کا یہ جو دعویٰ ہے اس کو جو ہے وہ روک دیا جائے اس کی پروسیڈنگ روک دی جائے تو پروسیڈنگ کیا روکیر انہیں سینڈائی ارجن کر دیا جب تک وہاں سے فیصل ہے سینڈائی ارجن ہوتا ہے کہ جب چاہیں آپ اس کو پھر کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں اور کلیریفکیشن حاصل کی جائے اسلامباد ہائی کوٹ سے اس کی سٹے چار سات دوزار تیرہ کو اسلامباد ہائی کوٹ کے جج نے یہ افسر کیا کہ اس آرڈر کا فیملی جج ملتان کی دالت میں چلنے والی سمات سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے جج نے کہا ملتان میں جو سمات چل رہی ہے وہ فیملی کوٹ میں چل رہی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس موقع پر یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے دعویٰ بنوان میامر نصیم شیخ بنا میوش گلانی وغیرہ 29 11-12-13 کو خارج کر دیا اب وہ دعویٰ خارج ہو گیا جو شوہر نے کیا ہوا تھا سٹے لیا ہوا تھا اس میں کہ پروسیڈنگ ملتان والے فیملی کوٹ میں نہ ہو سکے وہ دعویٰ خارج ہو گیا اب جو شوہر صاحب تھے میامر نصیم شیخ نے اسلامباد ہائی کوٹ میں آر ایف ای ریگولر فرسٹ اپیل نمبر 170 پٹہ 2013 اسلامباد ہائی کوٹ پہ دائر کر دی اسی اصلاح میں دونوں یعنی میوش گلانی اور میان عامر نائم شیخ نے اس حدالت میں ریڈ پٹیشن علیدہ علیدہ دائر کر دی ادھر آر ایف ای کر دی اس نے خامن نے اور لاہور ہائی کوٹ ملتان بینچ میں دونوں نے ریڈ پٹیشن دائر کر دی تو بارہ دوزار تیرہ کو دونوں ریڈ پٹیشن اس حدالت نے ڈسپوز آف کر دے یہ ایک متفقہ ارینجمنٹ تھا جو کہ دو بارہ دوزار تیرہ کے آرڈر میں نظر آتا ہے فیملی جج ملتان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر حال میں کیس کا فیصلہ دو ماہ میں کرے ہائی کوٹ ملتان بینچ نے دو بارہ دوزار تیرہ کو دونوں ریڈ پٹیشن کو ڈسپوز آف کیا جو خامن دو اور بیوی کی طرف سے تھی اور اس میں کہا گیا تھا فیملی جج ملتان کو کہ تم کیا کرو فوری طور اس کو دو ماہ میں اس کو ڈسائیڈ کر لو سات بارہ دوزار تیرہ کو فیملی جج ملتان نے اسلامباد ہائی کوٹ میں میاں آمد نسیم شیخ کے پینڈنگ دعویٰ کے متعلقے فریش آرڈر پاس کیا اس میں جو متعلقہ پورشن ہے اس آرڈر کا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے جج صاحب جو میرے پیش رو تھے انہوں نے پچیس چار دوزار تیرہ کو ڈیفینڈنڈ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ صرف ریکوری آف مینٹیننس کی بابت اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کروائیں اب ڈیفینڈنڈ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ سارے دعوے بشمول نانون افکا اور حق مہر کی بابت جواب دعویٰ جمع کروائے چونکہ ہائی کوٹ جو ہے ملتان بینچ لاہور ہائی کوٹ ملتان بینچ یہ حکم دے چکی ہے کہ اس مین کیس کا فیصلہ دو ماہ میں کیا جائے آگے چلتے ہیں جناب سترہ بارہ دوزہ تیرہ کو فیملی کوٹ کے جاج نے ایک حکم دیا جس کا پیرا گراف آپ کی ختم میں پیش کرتا ہوں کہ انتیس گیارہ دوزہ تیرہ کو اسلامباد ہائی کوٹ نے میاں آمد نصیم شیخ بنام مہوش گرانی کا دعویٰ خارج کر دیا تھا وکیل صاحب کے مطابق کانسل کے مطابق انتیس گیارہ دوزہ تیرہ کے حکم کو ڈوینل بینچ میں چیننج کر دیا تھا اور اسلامباد ہائی کوٹ نے انتیس گیارہ دوزہ تیرہ کو آپریشن کو سسپنڈ کر دیا تھا اپیل جو ہوتی ہے وہ دعویٰ کا تسلسل ہوتی ہے اب دیکھیں فیملی کوٹ کو لاہور ہائی کوٹ کہہ رہی ہے جناب آپ دو ماہ میں فیملی کیس کا فیصلہ کریں فیملی کوٹ اسلامباد ہائی کوٹ میں جو کیس پینڈنگ ہوا تھا اس کو کہہ رہی ہے جی وہ تو ادھر چل رہا ہے اور ادھر پینڈنگ ہے انہوں نے آرڈر سٹریننگ آرڈر بھی کر دیا ہوا ہے یہ کہانی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی اس کیس کی بابت اب جیسا کہ میرے پیش رو جائش صاحب نے پندرہ چار دوزہ تیرہ کو ابزرب کیا کہ حق مہر کی ریکوری کی سمات اسلامباد ہائی کوٹ کی ڈی بی کے سترہ بارہ دوزار بارہ کے فیصلے کی اخلاف ورزی ہوگی ان حالات میں مدہ لے نسیم شیخ سے حق مہر کے سلسلے حق مہر کے حق سے جو ہے وہ ریٹن سٹریٹمنٹ نہیں مانگی جا سکتی جبکہ نانو نفقہ کے حوالے سے ریٹن سٹریٹمنٹ پہلے ہی جمع ہو چکی ہے جیسا کہ اب تک جو اوپر بیان کیا گیا کہ سترہ پارہ دوزار تیرہ کا جو آرڈر فیملی کوٹ نے کیا ہے اس فیصلے کو لاہور ہائی کوٹ کے سامنے چیلنج کیا گیا اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ہائی کوٹ لاہور ہائی کوٹ ملتان بینٹ کہتا ہے کہ اس کو دو مہینے میں حق مہر اور نانو نفقہ کو جیسائیڈ کرو وہ کہہ رہے جناب ادھر ان کا جو دعویہ چاہ رہا ہے کیس چاہ رہا ہے وہاں رسٹیننگ آرڈر ہوا ہے وہاں تو حق مہر کی حد تک جو ہے نا پہلے وہ آرڈر کرتا ہے جج فیملی کوٹ ملتان والا کے جناب آپ ریٹن سٹریٹمنٹ جمع کروا دیں حق مہر کے حوالے سے بھی بعد میں کہتا ہے نہیں نہیں وہ ادھر تو چیلنج ہو گیا اور سٹیننگ آرڈر ہوا ہے اس لیے اس کو آپ حق مہر کی حد تک رہنے دے باقی جو دانو نفقہ کا تو پہلے ہی آرڈر ہو چکا ہے یہ کہانی جو ہے نا اس کیس میں ہمارے سامنے آتی ہے ناظرین اکرام یہ کیس جو تھا اس حوالے سے آنر بل لاہور ہائی کورٹ نے بڑی جو ہے وہ برہمی کا اظہار بھی کیا کہ یہ جج فیملی کورٹ جو ہے بات کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں جج آنر بل جج لاہور ہائی کورٹ ملتان بہج نے کہا میں نے پیشنٹ ہیرنگ لے لرنڈ کانسل کے پارٹیز اور میں نے دونوں پارٹیز کے وقلہ کو بڑے سبر سے سنا ہے گھور سے سنا ہے یہ مجھے ہاں سیزنڈ جیڈیشل افیسر دوننگ دا منٹل آف لرنل جج فیملی کورٹ ہاں سو بلیتھلی ابڈیکیٹڈ اس جیوریسٹکشن ورکنگ آن ڈیزمشن ڈیڈیشل افیسر ہاں سنڈیشل افیسر ہاں سنڈیشل افیسر ہاں سنڈیشل افیسر اسلامباد ہائی کورٹ اسلامباد جناب کتنی عجیب سی بات ہے ہیران کون بات ہے کہ ایک جیڈیشل افیسر جو ہے وہ خود ہی عظیم کر کے بیٹھ گیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جائش صاحب نے اس کو جو ہے وہ کام سے روکا ہوا ہے اس کیس کی بابت پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی طور پر بھی اس بات کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا جو یہ فیملی جڈ ملتان کہہ رہا ہے کہ جناب حق مہر کیا تھا کبھی کیس کو نہیں سنا جا سکتا اس کی سٹیٹمنٹ بلڈیڈن سٹیٹمنٹ جمع نہ کروائے جائے آگے ہونرے بل لاہور آئی کورٹ لکھتی ہے and for this to determine he was to turn to section 5 of west پاکستان فیملی کورٹ ایک 1964 as well as the schedule there too unless there is a final determination by a competent court of law as to genuinence or otherwise of the entries contained in the نکاح نامہ the learner judge فیملی کورٹ ملتان was to proceed apace in a suit for the recovery of حق کل مہر ڈاور انہوں کے جناب final determination جو ہے competent court of law اور جو genuine court ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ نکاح نامہ میں جو انٹریز ہوئی ہیں وہ درست ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں یہ فیملی کورٹ ملتان کو ہی دیکھنا تھا یہی بات ہمیں section 5 family court کہتی ہے it was all so it was all together overlooked by him that the solomonization of marriage between the defendant respond number two and the plaint of repetition is not dispute اس نے کہا جناب جائج صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات کیسے جو ہے اس سے نظر انداز کی جا سکتی ہے کہ شادی جو ہے وہ اس کو admit کیا گیا ہے کہ واقع شادی ہوئی تھی یہ disputed نہیں ہے it is also an admitted fact that she bore him a child by the name of محمد احمد احمد ہے it bears repeating that the petitioner and her son instituted the suit for recovery of maintenance and dower before the learner judge family could ملتان on 24 10 2012 on the other hand responded defendant instituted a suit for declaration before the learner senior civil judge اسلام بات on 31 2013 جائز صاحب نے کہا کہ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ خاتون نے recovery کا دعوی جج family could ملتان میں 24 10 2012 کو دائر کیا جب کہ وہ جو اس کا خامن تھا اس نے اسلام بات میں سینئر civil جج کے پاس 31 2013 کو دعوی استقرار حق دعوی دائر کر دی جو خامن نے دعوی اسلام بات ہائی کو دیا گیا دعوی کو خرج کر دیا گیا کہ it is a lake of jurisdiction i would refrain from dwelling upon the same list it should prejudice the case of either of the parties be dead as it may the suit of the respondent defendant challenging the entries recorded in the nika nama was dismissed and on the appeal operation of the suit so dismissed was suspended because now hi uh islamabad high court میں جو دعوی استقرار حق تھا جس میں entries nika nama کی تھی جو اس کو challenge کیا گیا تھا وہ dismiss کر دیا گیا اور appeal میں وہ جو صاحب میاں شیخ نصیم صاحب انہوں نے appeal میں چلے گئے اور the suit so dismissed was suspended operation اس کا dismiss کر دیا appeal میں this would lead to the only incapable conclusion that things are back to scare one ان کا جناب یہ چیز دکھا جائے کہ چیزیں واپس پھر اسی جگہ آگئی I am at a last to understand why the learner judge family code ملتان was in such a tearing hurry to stay the suit of the petitioner regarding downward that he did not wait even for a certified or unattested copy of the order of the Islam how could we comprehend the implication ramification and overtunes of an order which was not before him یعنی کہ جو order اس کے سامنے ہی نہیں تھا اس نے صرف کونسل کے کہنے پہ سب کچھ کر دیا to put it simply the entries in the nikah namah are still intact اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس ساری پروسیڈنگ پہ اس نے وہ بشک اپیل کر دی آگے لے گیا جو nikah namah کے entries ہیں still جو ہے وہ intact ہے in the eyes of law and have not been declared forged and fabricated to date by any competent court of law or abhi tak kisi competent court of law ne us ko forge karar nahi diya there is yet another aspect of the matter under constitution if the family court are allowed to abandon and abdicate their jurisdiction on the ground that the defendant has also instituted a civil suit regarding the interest contained in the nikah namah it would provide a stick to the defendant in every suit instituted by a lady on the basis of nikah namah to beat her with it انہوں کے جناب اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ family court نے اجازت دے دی تھی کہ ہم جو ہے وہ جب تک وہ در سے فیصلہ نہیں ہو کر آتا ہم اسے روک لیتے ہیں تو اس طرح تو پھر defendant کے ہاتھ میں ایک stick دے دی جائے رہیں گے اور لٹکتے رہیں گے the law of the land would never contents such an absurity furthermore a civil suit usually takes years and years to gather while a family suit is a time limit case in which proceeding are to be carried out on a fast track as to be concluded within six month اس نے civil court کر اس بیچاری کا محاملہ جو اس کو لٹکا حادیہ ہوا ہے نکال نمہ کہیں ریبرٹل نہیں ابھی تک ہوئی اسے فور ثابت نہیں کہیا جا سکا تو اس طرح سالہ سال لگ جائیں گے تو یہ تو special law اس کا تو چھے ماہ میں فیصلہ ہونا چاہیئے فیملی کوٹ کو کرنا چاہیے تا بے فور under no circumstances can a family suit be allowed to temporized or clubbed with the civil suit nor can the same to be made to be dependent upon the outcome of the civil suit میں کہ جناب ان حالات میں فیملی سوٹ کو سوٹ کے ساتھ club کرنے کی ملانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی سوٹ کی outcome کا انتظار انٹیپنڈن نہیں کیا جا سکتا on the face of it paragraph number six of the order dated سترہ بارہ دوزار تیرہ پاس رسپورن number one judge family code ملتان is the result of colorable exercise of jurisdiction paragraph number 6 میں سترہ بارہ دوزار تیرہ کا جو order ہے judge family code ملتان کا وہ اس کی جو ہے جی وہ غریب جو order before parting with this order i cannot help observing that the learner judge family code ملتان should always bear in mind article 189 201 and 203 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 i cannot help observing family judge ملتان کو 199 201 and 203 constitution of Islamic Republic of Pakistan کو پنے زین میں رکھنا چاہئے it is self evident and exometric that he is subject to the supervisory jurisdiction of this court and his orders are amenable to judicial review by this court under 199 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan 97 on on 2012 2013 he was asked not to be sidetracked so as to conclude the proceeding within two months اس کو 2012 2013 کو کہا گے جناب ادھر ادھر کا کام نہ کریں سیدھا سیدھا دو ماہ میں main case کا فیصلہ کریں but he has circumvented the aforesaid order by adopting a so his ticket a bit highly objectionable approach جو جج family court تھا اس نے بڑا عجیب و غریب اور objectionable رویہ اختیار کیا in a way he has attempted to run with the hair and hunt اس نے خرگوش اور شکاری دونوں کے ساتھ دوڑنے کی کوشش کی with hounds he has also made a way in attempt to pit and confront one high court with another high court family judge ملتان نے یہ بھی کوشش کی کہ high court lahore اور high court ملتان جو ہے ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش بھی کی without any basis بغیر کسی وجہ if he is enjoying the curious player it is high time that he was this abuse of this notion for what has been stated above this writ petition is allowed in order to to avoid unpleasance the family suit title and another عمر نصیم شیخ for the recovery of maintenance and dower pending in the court of senior civil judge family court ملتان is hereby withdrawn and the learner district judge ملتان shall interest the same to another learned judge family court ملتان who would conclude the proceeding before 15 March مارچ سے پہلے پہلے اس case کا فیصلہ کرے جنوری میں یہ فیصلہ سنایا گیا جناب اس جاجی کو لون فیصلہ پہ جو انہوں نے دیسٹک جج ملتان کو کہہ کسی اور فیملی جاج کے پاس یہ case بج وہ اس کو مارچ کی پندرہ طریق تک اس case کا فیصلہ کر دے ناظرین اکرام اس ویڈیو میں اس گفتگو میں جو ہم نے آپ کے سامنے جو judgment پیش کی بڑی important لاہور ہائی کوٹ کی judgment جس میں 2016 CLC نوٹ 123 تھی لاہور ملتان لاہور ہائی کوٹ ملتان بینچ کی محمود احمد بھٹی جسٹس میوش کلانی اور پیٹیشنر تھے اور ورسس جج فیملی کوٹ ملتان اینڈ 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 یہ ٹائٹل تھا یہ کہا گیا کہ فیملی کوٹ جو ہے اس نے سیول کوٹ کے فیصلوں کے انتظار میں اپنے آرڈر کو جو ہے وہ پینڈنگ نہیں کرنا سیول میٹرز میں سالہ سال کیس سلتی ہے یہ سپیشل پروسیڈنگ ہے چھ ماہ میں اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس لیے فیملی جج نے جو یہ رویہ اختیار رکھا کہ جناب انہوں نے جا کے اسلام کے پاس یہ کیس دوبارہ نہ بیجے کسی اور فیملی جج کے پاس ناظرین اکرام آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اشرف آسمی ایڈوکیڈ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ